اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدائی شناس میرے ساتھ موجود ہیں حسب سابق نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم حسب سابق میں نے کہا حسب سابق آپ تو زہر ہیں روحے روان ہیں روحے روان ہیں اس شو کے اور ہم یہاں فرق یہ آنے جا رہا ہے کہ ہم روزانہ کی طرح گلشن کا کاروبار جیسے چلتا ہے حالات حاضرہ روزانہ آتے ہیں وہ ہم آج نہیں کریں گے کیونکہ وہ بقول آپ کے گریٹ پبلک ڈیمانڈ وہ بقول آپ کے اس لیے کہ ہم روزانہ آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں لیکن کرنٹ افیرز کی بھرمار کی وجہ سے لوگ اگنور ہو جاتے ہیں اور یہ ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جو لائل ویورز ہیں آپ کے آڈینس ہے لائل آپ سے جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کا نکتہ نظر وہ کسی بھی طرح سے ہم سے خفا ہوں تو اس لیے آج کا شو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کے نام جو آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں سوال امرتے ہیں آج کا سارا شو جو ہے وہ موقوف ہوگا وقف ہوگا سیٹی صاحب کی آڈینس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے سوالات بھیجے سب سے پہلے ہم آپ کی اجازت سے شامل کریں کر دو شروع مگر کچھ آئیڈیا تو ہونا چاہیے تھا مجھے کیا کس کے سوال ہیں آپ نے تو بالکل سرپرائز ہی کر دیا یہ بس آئیڈیا کی نمائش میں بھی بہت سے سرپرائز ہی ہوتا ہے ایسی ہو جائے آج پھر چوکے چکے ہی لگیں گے آج پھر تو اس میں ہی مزہ ہے چوکے چکوں میں ہی غیر معمولی شو ہے غیر معمولی سوالات ہیں آج کی شام بلکہ آج کی راہ جو ہے وہ سب سے پہلے زید صاحب لہور سے کیا جانا چاہتے ہیں پاکستانی عوام جو ہے امریکہ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے دیکھا جائیں ماضی میں کوئی بھی شیاسی تبدیلی رنمہ ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا عوام کی جانب سے جو قرار ہے امریکہ قرار ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے حکومت آتی ہے ان کی حکومت ہٹائی جاتی ہے تو ایک کاغس کا ٹکرہ لہر آیا جاتا ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے اور کہا جاتا ہے کہ جو قرار ہے امریکہ قرار ہے اس سے نفرت بڑھی ہم وزید بڑھتی جا رہی ہے یہ ایسا کیوں ہے ہم ہر چیز کا جو مدہ وہ امریکہ پہ کیوں ڈالتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے مگر میرا خیال ہے آپ کی یاداش جو ہے وہ پچھلے صرف چار پانچ یا دس سال تک جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ اس وقت ایک تاریخ کا ایک دورہ کرنا چاہیے پھر چاہ کے سمجھائے گی کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک عوام ایک قوم ایک ملک جو کہ فدا تھا امریکہ کی اوپر اس کا الائے تھا موسٹ فیورڈ الائے ایک زمانے میں وہ کیسے انٹی امریکہ ہوا from being very pro-amerیکہ to being very انٹی امریکہ اب اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں صرف یہ نہیں کہ why do پاکستانیز ہیٹ امریکہ مگر why does the post-colonial world in general hate america ایک پوری کتاب ہے اس کو پہ it's called why do they hate us but پاکستان کا جو case ہے بڑا specific ہے اور interesting سوال ہے اس کے اوپر اگر مجھے time ہوتا تو میں آپ کو پورے گھنٹے کا lecture دیتا ہے اس کے اوپر کیونکہ اس کے بڑے sign posts ہیں کیسے شروع میں کیا ہوا پھر کیسے تبدیلی آئی کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستانی انٹی امریکن ہوتے گئے آہستہ آہستہ اور کیا کس stage پہ آکے وہ بالکل ہی totally انٹی امریکہ ہو گئے اور کوئی یہاں اس ملک میں پبلک میں تو کوئی کھڑا ہو کے پرو امریکن بات نہیں کر سکتا چلیے پھر میں اب شروع کرتا ہوں لیکن پاکستان جب نیا نیا آزاد ہوا اب کہانی ہے میں کوشش کروں گا بڑی جلدی اس کو دس پندرہ منٹ تو لگی جائیں گے مگر ایک تعلیم کا بھی یہ ایک دورہ ہے کیونکہ بہت سے ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں وہ شاید ان کی عمریں جو ہیں وہ بیس پچیس تیس پینتیس سال ہیں اور میں شروع کروں گا 1947 سے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے بعد تبدیلی کیسے آئے تو 1947 میں یہ بہت پرو امریکن ملک تھا کیونکہ پاکستان کے اس وقت کے حکمران طبقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکن کیمپ میں جائیں گے رشن کیمپ میں نہیں جائیں گے اس وقت دو کیمپ تھے چائنہ والا کیمپ نہیں تھا صرف ایک رشن کیمپ تھا یا سوویٹ یونین اور ایک امریکن کولڈ وار شروع ہو چکی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو جیسے کولڈ وار کہتے ہیں کہ امریکہ اور سوویٹ یونین ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو چکے تھے بہائنڈ دے سینز کاروائی کرنا اور الائنسز بیلڈ کر رہے تھے تو امریکہ نے اس وقت ایران پاکستان ٹرکی ان سب کو گھیر لیا کہ آپ ہمارے الائنس میں کھڑے ہوں کیونکہ یہ کنٹریز وہ تھیں جو کہ رشا کے بورڈر لینڈز کی اوپر تھی اور امریکہ کی یہ کوشش تھی کچھ طریقے کے ساتھ رشن بورڈر لینڈز جائیں یا سوویٹ یونین کے بورڈر لینڈز کو گھیرا کیا جائیں اور وہاں سے سبورجن کی جائے اور اوپر سے کولڈ وار بھی تھی پوری ایک ہیومن رائٹس کی کیمپین تھی کہ کومنزم بڑی بڑی چیز ہے وہاں انسانی حقوق نہیں ہے اور بہت سارے ادارے بنائے گئے امریکہ میں فنڈڈ بائی کانگرس کہ ہیومن رائٹس کو ایک گلوبل ایچو بنایا جائے اور ٹارگٹ کیا جائے سوویٹ یونین کو کہ یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے تو یہ ایک پورا جو ہیومن رائٹس کا ایجنڈا ہے یہ پوسٹ کولڈ وار ایجنڈا ہے اور اس کے اندر امریکہ کا اور امریکن کانگرس کا افیشل ہاتھ ہے کہ یہ ایک پولیسی کے تحت یہ بنایا گیا چلے مگر وہ الگ بات ہے آئیے پاکستان پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب آپ کے پرائیم میریسٹر تھے اور لیاقت علی خان صاحب نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ہمیں شاید نہ چاہیے یہ بہت بڑی جنگ ہے دو ایک بہت بڑے ملکوں کی بہت نیوکلئر آمڈ اور اس وقت ہمیں کسی ہی سائیڈ نہیں لینی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیوٹر ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سوویٹ یونین کا ایک دورہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں امریکہ کا دورہ کرتا ہوں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے رشا کا دورہ ملتوی کر دیا اور فیصلہ یہ کیا کہ پہلے میں امریکہ جاؤں گا حالانکہ پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ روس جائیں گے تو خیر وہ بیروکرسی جو اس وقت کی تھی ویسٹرن ایڈوکیٹڈ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ امریکہ جائیں تو خیر یہ پھر امریکہ گئے اور جو وہاں جو باتیں ہوئیں وہ ایک کتاب ہے اور اس کو اگر آپ کو مل جائے کسی وقت تو پڑھ لیجئے گا وہ پوری تاریخ ہے آف تی امریکن رول ان پاکستان فرم نائنٹین فورٹی سیون ٹل نائنٹین ففٹی ایٹ وہ بڑے فورویٹیو یئرز تھے کہ کس طریقے سے پاکستان حکومت کو پرسویڈ کیا گیا کہ آپ امریکن کیمپ میں جائیں اور آپ رشن کیمپ میں نہ جائیں اور جیسی آپ امریکن کیمپ میں گئے تو امریکہ نے آپ کو بہت سی امداد دینی شروع کر دی اور آپ کی فوج کو اس کے جو سارے ہتھیار تھے اس کو ریپلینش کرنا شروع کر دیا اور ان کو ریام کرنا شروع کر دیا اور کیونکہ بھولیے کا مت کہ ابھی حالی میں کشمیر کے اوپر جنگ چھڑ چکی تھی اور پاکستان کی فوج کو ہتھیار کی بھی ضرور تھی کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو انڈیا نے بہت سی چیزیں جو ہمارے حق میں آتی تھی وہ نہیں دیں تو ہمیں سخت ضرور تھی ہماری فوج کو فر ویپنز اور مارڈر ویپنز اسپیشی ٹینکز تو امریکہ was the only country ready to do that اور انہوں نے کچھ نئے دیفنس پیکٹس بنائے تھے اور آپ کو اس کے اندر رخصت سگنیچر لے کے کہ آپ ہمارے دیفنس پیکٹس کا حصہ ہوں گے against کومینزم اور جو آپ کو ہتیار بھی دیئے وہ اس کے ساتھ condition یہ اٹیچ کی کہ یہ ہتیار کومینزم کے خلاف استعمال ہوں گے امریکہ یا امریکن الائز کے خلاف کبھی نہیں استعمال ہو سکتے اور یہ صرف سوویٹ یونین کے خلاف یا کومینزم کے خلاف ان ہتیار کو دیا جارہا ہے تاکہ آپ کو کومینزم سے محفوظ رکھیں تو یہ this was it تو اس میں اگلے پانچ چھے سال میں سینٹو سینٹرل ڈیفنس پیکٹ سینٹو سیٹو بغداد پیکٹ یہ سارے تین چار اس قسم کے ڈیفنس پیکٹس بنے جس کے اندر امریکہ نے مختلف لوگوں کو گھیرا اور سائن کی ایک کیونٹریکس اور ان کو امداد دینی شروع کی تو پہلے دن سے you became dependent on امریکہ اس زمانے میں ویڈ کے بڑی shortages ہوتی تھی پاکستان نیا نیا آیا تھا نیا نیا ملک بنا تھا تو پیل فوریٹی پبلک فنڈز میں سے امریکہ آپ کو گندم پروائیڈ کرتا تھا بڑے بڑے کنٹینرز شپس آتی تھی اور آپ کو گندم سپلائی کرتی تھی تاکہ یہاں کسی قسم کی فیمن نہ ہو اور کسی قسم کی فوڈ shortages نہ ہو تو مجھے یاد ہے کہ as we were growing up in the fifties تو وہاں ہر جگہ پہ امریکہ کے جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا اور ایک ایسا جھنڈا بنا دیا گیا تھا اندر وہ یو ایس ایڈ کا جھنڈا تھا اس کے پر لکھو ساتھا تھا یو ایس ایڈ تو سب جگہ پہ یو ایس ایڈ یو ایس ایڈ یو ایس ایڈ کا چرچہ تھا اور سارا پاکستان کے students جو کہ پڑھ رہے تھے سکولوں میں ان کو ایک ہی بات بتائی جاتے تھی کہ America is our friend and we need this friend against India and China کا کوئی ذکر نہیں تھا اس زمانے میں China کے اپنے بڑے issues تھے ابھی تو وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا تھا انقلاب ہوا تھا اور ابھی وہ انقلابی دور میں تھا they were in no position to help anyone تو America was your friend اور ہر شخص یہاں pro-amerika تھا اور ہر جگہ پہ American diplomats اور American aid ان کی vehicles سب کچھ پاکستان was very pro-amerika تو نوجوان تب کا بھی بڑا pro-amerika تھا ہمارا دوست ہے امریکہ روس بڑا خراب ہے وہاں تو کومنزم ہے کومنزم تو لا دینیت ہوتی ہے ہم تو مسلمان ہیں and so on and so forth یہ سارا پروپاگیڈلہ چلتا تھا اور کومنز پارٹی جو تھی پاکستان کی اس کو بین کر دیا تھا امریکہ نے کہا تھا اس کو بین کریں تو کومنز پارٹی کو بین کر دیا لیفٹسٹ کو جلوں میں ڈالنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد ایک کو ہو گیا یہاں 1958 میں جنرل عیوب خان نے کو کیا اور جنرل عیوب خان کی کتاب ہے Friends Not Masters مطلب ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں ہمارا غلام اور ماسٹر کا relationship نہیں ہونی چاہیے مگر اس وقت بھی کھٹک ہو رہی تھی کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہی ماسٹر بنتے جا رہے ہیں تو عیوب خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور بہت زبردست ان کو ریسپشن ملی کانگریس پہ بھی اور جگہ پہ بھی اس وقت نہ یہ کوئی خاص کانسٹیوشن تھی نہ کوئی عدالتیں تھی نہ کوئی انڈپینڈنٹ جیدیشری تھی کوئی سیبل سوسائیٹی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا تو so that was the pro-america decade and that continued into the 1960s عیوب خان کی decade of development ہارورڈ یونیورسٹی سے ایکانومیسٹس آئے انہوں نے پاکستان کے five year plans بنائے اور ساری جو ڈیویلومنٹ ہوئی in پاکستان وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایکانومیسٹس the planning commission of پاکستان کے ساتھ مل کے وہ ڈیویلومنٹ ہوئی اور کافی تیزی کے ساتھ ڈیویلومنٹ ہوئی بہت پیسہ آرہا تھا امریکہ سے خاص ٹیکس کلیکشن ہونی رہی تھی پیسہ باہر سے آرہا تھا ڈیویلومنٹ ہو رہی تھی انڈسٹریز لگ رہی تھی اور ساری مشینری جو تھی سب کچھ جو تھا وہ امریکہ سے ایمپورٹ ہو رہا تھا آپ کو امریکن مشینری کے اوپر dependency آپ کو بنا دی گئی ادھر آپ کے ہاتھیاروں کے اوپر آپ you became dependent on امریکہ اور آپ مزے لے رہے تھے آپ کی ruling class مزے لے رہی تھی بیوروکرائٹس اور فوجی یہ لنڈن اور یوکے اور امریکہ جاتے تھے اپنی training کے لیے اور ٹھیک 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 ٹریننگ پروگرامز ہوتے تھے اور ظاہر ہے پھر جب واپس آتے تھے they were all very pro امریکہ یا pro west تو یہ 1960s تک چلا مگر 1960s میں پھر ایک student movement شروع ہوئی کیونکہ اس کے دوران students جو تھے universities کے اندر وہ radicalize ہونا شروع ہو گئے اور radicalization 1950s میں شروع اس طریقے سے ہوئی کہ برطانیہ نے سویز کنیل ایجپٹ میں seize کر لی جو کہ ایجپٹن پروپٹی تھی تو ایجپٹ کا جو اس وقت کا leader تھا was colonel ناصر تو انہوں نے resist کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے اور انہوں نے سویز کنیل seize کر لی برطانیہ کے control میں تھی تو ایجپٹن فورسز took over سویز کنیل اور جس کے وجہ سے امریکہ اور برطانیہ یہ سارے جو تھے became anti-Nاصر یہاں ناصر کے support کے اندر students نے demonstrations کرنی شروع کر دی ان demonstrations کے اندر پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج اور اس قسم کے ادارے یہاں کے اسلامیہ کالج they were in the lead of those demonstrations اسلامباد تو اس وقت ابھی بنا بھی نہیں تھا اور بن رہا تھا ابھی نیا نیا ٹرانسفر ہو رہی تھی کراچی کیپٹل تھا تو ٹرانسفر ہو رہے تھے تو یہ ایک demonstrations شروع ہو گئے وہ پھر پندی تک پہنچ کے اسلامباد تھا نہیں پندی میں تھا سارا کچھ تو ایوپ خان کے پر بڑا pressure پڑا student demonstrations کی وجہ سے کراچی میں بھی ہوا تو ایوپ خان had to resign انہوں نے hand over کر دیا to یایہ خان اور یایہ خان نے پھر وہ election کروایا 1970 کے جس کے ساتھ پھر آپ کو پتا اس کا نتیجہ کیا نکلا مگر جو point man بنانا چاہ رہا تھا یہ کہ وہ جو decade of development تھی یہ جو ہارورڈ والوں نے جو آپ کو training دی تھی آپ کے planning commission کے لوگوں کو جن لوگوں نے پھر اور finance ministry کو اس میں بڑی uneven development تھی امیر بہت امیر ہو گئے غریب غریبی رہے سڑکوں پہ آپ جاتے تھے تو building's آ رہی تھی factories لگ رہی تھی مگر غریبوں کا حال بہتر نہیں ہو رہا تھا اور ادھر امیر امیر ہوتے جا رہے تھے تو پھر ایک نیا movement شروع ہوا جسے وہ کہتے ہیں against the 22 families اس وقت یہ بات بنی کہ اس پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس میں 22 families وہ اس وقت کے ایک chief economist تھے جو کیمرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق وہ planning commission کے head تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی uneven development ہے اور اس کے اندر تو 22 families جو ہے وہ سب کچھ کھا پی گئی ہیں تو اس کا تو fruits جو ہے وہ نیچے trickle down نہیں ہوئے ایک پہلو دوسرا پہلو ایک اور بھی تھا وہ یہ پہلو تھا کہ ایس پاکستان ایس پاکستان کے اندر ایک سوچ پیدا ہونے شروع ہو گئی کہ ویس پاکستان کھا گیا سب کچھ اور سارا جو foreign exchange earning جو ہوتی تھی اس وقت وہ جوٹ سے ہوتی تھی جو ایس پاکستان export کرتا تھا وہ ساری ساری earnings ویس پاکستان میں آ جاتی تھی development ساری ویس پاکستان میں ہو رہی تھی ایس پاکستان میں ہونی رہی تھی تو وہاں ایک sentiment ایک emotion ایک nationalism ابرنی شروع ہوئی کہ ایک یہ کہ یہ فوجی حکمران یہ ٹھیک نہیں ہے اور جمہوریت ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو transfer of resources ہو رہا ہے from east پاکستان to west پاکستان this is not good اور ایوب خان آپ کو یاد ہونا چاہیے یا میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جو federal constitution 1956 کی تھی وہ federal تھی جس کے اندر پانچ چار provinces ویس پاکستان ایک ایس پاکستان تھی ایوب خان نے ٹو یونٹس بن دی سارا ویس پاکستان کو ون یونٹ بنا دیا سنٹرلائز کر دیا کوئی provincial autonomy ختم کر دیا اور او دور ایک الگ یونٹ رکھا جس کی وجہ سے پھر وہ ویس پاکستان ویس پاکستان کا مسئلہ بنا اور الہدگی کی وہاں sentiment اور سوچ شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر آپ کا آرمی ایکشن ہوا وہاں اور وہاں الہدگی کی ایک تاریخ تو ایوب خان was the height of pro-americanism in پاکستان اور اس کے نتائج یہ تھے کہ 22 family rule اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایچ پاکستان کی الہدگی مگر آپ کی dependence on America complete ہو چکی تھی اس وقت height پہ پہنچ گئے یعنی تاریخ میں کہاں کلائمکس پہ پہنچے پاک امریکہ تعلقات اور اس کا پس منظر کیا تھا نیبی جانا لیکن اس کے بعد زبال پذیر کی ہوئے امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ کس نظر سے دیکھا کس طرح استعمال کیا اس کی تاریخ کیا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے بریک کے بعد آکے بات کریں شوم ایک برپے خوش آمدیر صرف صاحب آپ صدر عیوب خان کے دور کی بات کر رہے تھے کہ سپاب رہا اس دور کی مثالیں امران خان صاحب تو آج بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا پاک امریکہ تعلقات کو کہ ہمیں دھوکے باز کرا دیا گیا بعد میں جی ہاں پھر یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا لہدگی ہو گئی بنگلہ دیش بن گیا اس وقت توقع یہ تھا کہ امریکہ ہماری مدد کے لیے آئے گا کہ یہ جو انڈین انٹرونشن جو ہوئی توقع یہ تھی کہ امریکہ will save us بحری بیڑا ہے نا کوئی تو انہوں نے اپنا بحری بیڑا بیڑا بیڑ دیا ہے بیو بنگال میں وہ جا کے وہاں کھڑا آگیا انہوں نے کیا کچھ نہیں آپ کے لیے کوئی جہاز نہیں اڑے وہاں سے آپ کو help کرنے کے لیے کوئی انہوں نے آپ کو اتھیار نہیں دیا اس وقت انہوں نے سب کچھ روک ہی دیا صرف ایک جیسٹر کر دیا کہ اپنے جہاز بیڑ دیا وہاں ائرکرافٹ کیریئر مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا انڈینز بیسیکلی ٹوکو بر بنگلہ دیش and we were defeated because وہاں کی عوام ہمارے خلاف ہو چکی تھی پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب آگئے یہاں پاکستان میں اب بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں سوشلسٹ ہوں تو سب سے پہلا ریڈ فلیگ تو امریکہ کو بھٹو نظر آیا کہ یہ سوشلسٹ آگیا ہے یہ کیا ہوا ہم تو کیپٹلس چاہتے تھے ہم سروائے داری چاہتے ہیں وہاں یہ سوشلسٹ کا نعرہ مار رہا ہے یہ نہ ہو کہ یہ پرو ایڈ ریشہ ہو جائے تو انہوں نے بڑی کڑی نظر سے بھٹو کو دیکھنا شروع کر دیا بھٹو صاحب نے آتے سار نیشنلائیزیشن شروع کر دی پرائیویٹ سیکٹر کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا زمینیں سیز کر لیں اور تو اس کے ساتھ تو ریڈ فلیگز بننے شروع ہو گئے کہ یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 1974 میں بھٹو صاحب نے سوچا کہ یار تین کیمپ بنے ہوئے یہاں ایک ہے پرو امریکن کیمپ ایک ہے پرو ریشہ کیمپ ہم امریکن کیمپ میں ہیں اور اب ایک تیسرا کیمپ بن گیا ہے وہ نیرو اور سوکارنو نے اور ٹیٹو نے ٹیٹو یوگسلاویہ کا رولر تھا سوکارنو انڈونیسیا کا تھا نیرو اور چائنہ ان چاروں نے مل کے ایک نون آلائن مومنٹ لانچ کر دیا کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں تو ہمارا تو جی چاہا بھٹو کا کہ ہم اس کیمپ میں جائیں مگر انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس کیمپ میں آئیں اور آپ امریکہ کے بڑے کلوس تھے اس وقت اس وقت بھی یہ سارے سینٹو سیٹو شیٹو ان میں سے چیزیں چل رہی تھی نیٹو بھی آنے والا تھا تو بھٹو صاحب نے سوچا اللہ جی میں ایک چوتھا کیمپ بناتا ہوں وہ کون سا میں نے کہا جی میں اسلامی کیمپ بناتا ہوں اور وہ کیسے میں نے کہا جی سارا ملک جو اسلامی ہے اس وقت 1974 میں پہلی دفعہ تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی اور آئل بکیم ایری امپورٹن کموڈیٹی اور آئل جو تھا اس وقت زیادہ تر مسلم ممالک میں تھا سعودی ریبیا ہے اراک یو اے ای ان سو آن ان سو فورت آئل کی وجہ سے ویلتھانی شروع ہو گئی وہاں بھٹو صاحب نے دو تین چیزیں کی پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاسپورٹس ہر پاکستانی کو ملنا چاہیے اس سے پہلے پاسپورٹ لینے کے لیے دو سال انتظار کرنی پڑتی تھی بھٹو صاحب نے پاسپورٹ کھول دیے اور کہا جاؤ جا کے میڈل ایس میں جا کے کام کرو ان کا خیال تھا ہمارا ایک ویسٹڈ انٹرس بن جائے گا in the middle east where the oil is and وہاں سے پیسے بھی آئیں گے پاکستان ہمارے ورکرز جائیں گے اور وہاں بھی ڈیپینڈنس ہو جائے گی پاکستانی ورکرز کی اوپر آئی ای اور پاکستان it was a brilliant strategy پاکستان سے لوگ پاسپورٹس لے کے مزدوری کرنے کے لیے سارے middle east میں پہنچ گئے تو ایک تو یہ ہوا مگر ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ اب کیونکہ ہمارا ایک foot print آ گیا ہے middle east میں now we should set up a muslim block اور وہ muslim block کی leadership پاکستان کے پاس ہونی چاہیے اچھا اب یہ کوئی مشکل کام تھا پیسہ تو سارا سعودی ریبیا کے پاس تھا leader بھی tail producing countries کا سعودی ریبیا تھا حالانکہ وہاں بھی ساری investment جو تھی وہ American investment تھی مگر پھر بھی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ میں nuclear weapon بنا لو اگر پاکستان کے پاس nuclear weapon ہوگا then we'll be the leaders of the muslim block because اور کوئی ملک جو ہے وہ nuclear weapon نہیں بنا سکتا muslim ممالک میں سے تو بھٹو صاحب launch the nuclear program اور ایک یوں قادر صاحب کو Holland سے بلایا اور کاف شروع کر جو centrifugal technology use the uranium root not the plutonium root in the meanwhile انڈیا نے plutonium root کر کے اپنا ایک smiling budha کا ایک test بھی کر دیا تھا peaceful nuclear inclusion تو اس کے سہارا لیتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا ہمارا بھی peaceful development ہے program اور انہوں نے شروع کر دیا اب جیسے شروع کیا تو امریکہ تو پھگل ہو گیا انہوں نے کہا یار مسلمانوں کے پاس nuclear weapon یہ تو بڑا گڑ بڑا یہ بھٹو بڑا غلط آدمی ہے socialist بھی ہے اوپر سے nuclear weapon یہ بنا رہے ہیں پاکستانی کل کو یہ export کر دیں گے کل کو یہ اسرائیل کی اوپر نہ گرا دیں کل کو یہ تو پاگل لوگ ہیں تو یہ بھٹو کو تو فارغ کرنا اس کو تو نہیں رکھنا اور یہ nuclear program کو چلنے نہیں دینا جیسے آج وہ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ کا nuclear program ہوگا اس وقت late mid 70's میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھٹو صاحب نے کہ ہم program شروع کرنا اور کاہوٹا میں اور ادھر سے امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی تونچ نکرن دے آنگے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ aid cut off کر دیں گے اور nuclear parts اگر آپ کہیں سے لیں گے تو وہ بھی cut off کر دیں گے وغیرہ تو یہ سلسلہ جاری تھا اور اگلی election پہنچ گئی مٹو صاحب نے 1974 میں Islamic summit کر دی پیل لاہور شہر میں آپ کو اپنے textbook میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جہاں غدافی صاحب آئے غدافی سٹیڈیم کو لیے پیسے دیئے غدافی سٹیڈیم بن گیا کرکٹ کا شروع شروع میں فنڈنگ غدافی صاحب کی طرف سے بھی آئی فور آر نیوکلئر پروگرام خفیہ طور پر بالحال امریکن سی آئی یہ بڑی ایکٹیو تھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو کام نہیں رکتا اس کو اور کچھ طریقہ بھٹو کی چھٹی کرانے چاہیے موقع مل گیا ان کو جب بھٹو صاحب نے الیکشن اناؤنس کی اور غلطی یہ کی کہ تھوڑی سی ریگنگ کر لی کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ٹو تھرڈ ہونی چاہیے میرے پاس پانچ سال تو گزر چکے تھے مگر انہوں نے سوچا کہ پانچ سال اور لینے ہے تو ٹو تھرڈ ہونی چاہیے پس اس میں ریگنگ کر لی امریکہ نے فنڈنگ کر دی دو تین سیاسی جماعتوں کی اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں ناراض ہو جائیں گے میرے ساتھ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے وہ مذہبی جماعتیں تھی اور سینٹریس جماعتیں تھیں ان کو کھلایا پھلایا ان کے ساتھ تلقات تھے ان کے اور انہوں نے ایک ریمومنٹ بھٹو صاحب کے خلاف لانچ کر دیا اور پھر انہی کے جو کلوس تھے جنرل جنرل زیاالحق جس کو بھٹو صاحب نے عامی چیز بنایا تھا انہوں نے کو کر دیا اور کو کر کے بھٹو صاحب کو اریسٹ کر کے ریجیم ٹاپل کر دیا مارشل لاؤ لگا دیا اور پھر بھٹو صاحب کو ایکسیکیوٹ کر دیا اور اس کا سہارا سپریم کورڈ کے کچھ ججز تھے جن کا سہارا لے کے انہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت دلوا دی اور ان کو پھانسی چھلا دیا that was the beginning now of a new era امریکہ کا اب انٹرس پاکستان میں پورا ہو گیا اور نے کہا بھٹو فارغ ہو گیا مگر اب ہم نیوکلیو پروگرام نہیں ہوگا مگر زیاالحق بھی تو بڑا چلاک تھا اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھٹو نے گلتیاں کی ہیں مگر میں بمپ نہیں بناوں گا میں بمپ بنانے کے قریب آ جاؤں گا بمپ بناوں گا نہیں بمپ کو ٹیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہ کرے تو بمپ نہیں ہے تیاری کرلوں گا پوری مگر ٹیسٹ نہیں کروں گا ٹیسٹ کیا نہیں تو یہ امریکہ میرے گلے پڑ جائے گا تو پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے مگر یہ کہ امریکہ کو کہیں ہم نے نہیں ٹیسٹ کرنا اور ہم سائن کر دیتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹی کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے البتہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے مگر خود خود نہیں کریں گے تو یہ کہا کہ زیاوالحق صاحب ابھی اپنے پاؤں جمع ہی رہے تھے تو ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جو امریکہ جو آپ سے دور ہوتا جا رہا تھا امریکہ پھر پاکستان واپس آ گیا اور وہ یہ تھی کہ سوویٹ یونین نے افغانستان انویڈ کر لیا اور وہاں اپنی ایک کومیونس گورنمنٹ انسٹال کر دی نائٹین سیونٹی نائن میں سیونٹی ایٹ میں اور سیونٹی نائن میں جب وہ ریجیم جو تھی خطرے میں تھی انٹرنلی تو رشاہ نے اپنی فوج بیج دی افغانستان اور اپنی گورنمنٹ وہاں کومیونس کی گورنمنٹ وہاں انسٹال کر دی ایدھر سے امریکہ پہنچ گیا پاکستان اور کہ اس کو نہیں ہم نے رہنے دینا افغانستان میں ایسے چاہیے اور ہتھیار چاہیے تو امریکہ نے کہا ڈن تو یہ جو نئی جو مجاہدین اور نئی جہاد جو ہے یہ پہلی دفعہ لندن اکانومس میں ایک مضمون آیا کہ یہ جہاد تو ہم سنتے تھے کہ اسلام کے اندر تعلیم اور اس قسم کی بات ہے جہاد یہ جہاد جو ہے فوجی جہاد یہ تو اب نئی ایک ڈائمنشن ضیاء الحق نے یہ شروع کیا اور امریکہ پرو جہاد ہو گیا جہاد 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 against the Soviet Union against the atheists against the godless regime تو یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستانیوں نے مذہبی جماعتوں سے لوگ لے کے ٹرین کر کے اور افغانستان میں بھیجا اور انہوں نے امریکن ہیلپ کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ اور بجائیدین کے ساتھ they defeated the Soviet Union Soviet Union بھاگ گیا بہت سے casualties ہوئی وہ واپس چلے گے اپنے فوجیں لے کے پاکستان was very happy اب امریکہ کا کام پاکستان میں ختم ہو گیا تھا کیونکہ امریکہ نے سوچا کہ اب ہم نے پاکستان کو آخری نچوڑ لی ہے اب وہاں سے روس بھی چلا گیا ہے تو اب ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے انڈیا کی طرف جانا ہے کیونکہ اب چائنہ بڑھ رہا ہے اور ہم نے اب انڈیا کی طرف جانا ہے اور انڈیا کو چائنہ کے خلاف کھڑا کرنا ہے تو اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا امریکہ نے کہ پاکستان سے پول آؤٹ کرنا ہے بہت ہو گیا ہے ہم نے اپنا کام کر لیے تو پھر ضیاء الحق کو انہوں نے سمجھایا کہ اپنا نیوکلئر پروگرام ختم کر دو وہ نہیں ہوا پروگرام چل رہا تھا پھر آپ نے سندے کی لیا کہ جہاز صاحب کا جہاز کر گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد ساری ملیٹری ریجیم انریول ہو گئی الیکشنز کال ہو گئے مہترمہ بین ایزیر بھٹو صاحبہ پرائم میریسٹر بن گئی اور جیسے وہ پرائم میریسٹر بنی تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اندوستان کے ساتھ امن کی بات کریں گے اور نوملائزیشن کریں گے اب جنگ شنگ نہیں ہوگی تو ادھر راجیز گانڈی تھے پرائم میریسٹر تو جیسے یہ باتشیت شروع کی ہماری حکومت نے اور ان کی جمہوری ڈیموکرائٹکل الیکٹر گومنٹ تو یہاں کی سوچا یہ تو گھڑ بڑ ہو رہی ہے یہ تو آج ہم اندیا کے ساتھ یہ صلاح کرنا جا رہی ہے کل کو یہ کہے گی کہ نیوکلئی پروگرام بھی بند کرو اب ہمیں کیا ضرور تھے ہم نے تو صلاح کر لی ہے تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ ان کی چھٹی کرانی ہے تو اکارڈنگلی پھر کچھ سیاسی جمعاتوں کے ساتھ مل کے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی چھٹی کرا دی گئی اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کا ساتھ لیا اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر تھا پریزیڈنٹ گلام اساق کا دسمسنگ بھٹو گورنٹ اس کو اپورڈ کر دیا بھٹو صاحبہ غائب ہو گئی نواز شیف صاحب سٹیج پہ آگئے آپ سمجھیں کہ آپ نے بعد میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک کو نکالا جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے پہلا آ جاتا ہے and so on آپ دیکھے اور ہے تو یہ شروع ہو گیا یہ کام اب امریکہ نے آ کے بینظیر حکومت کو کہا کہ نیوکلی پروگرام بند کریں بینظیر نے کہا میں نہیں کر سکتی اسٹیبلشٹر نے بینظیر کو کہا کہ اس کو اب چلنے چاہیے اور اس کو پیچھے نہیں اٹھنا امریکہ نے کہا اچھا امریکہ نے آ کے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ ہم آپ کا سارا کچھ سینکشن کرنے لگیں آپ کو 1990 میں امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہے پاکستان کے اوپر no aid no military aid no military space سارے آپ کے اتھیار فوجی military کے تھے سارے spare parts وہاں سے آتے تھے سب روک دیا اور نئے amendments آنے شروع ہو گئے گلین amendments پریسلر amendments کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگنے شروع ہو گئے اور ساری aid بند ہو گئی اس لیے تاکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ apply program بند کریں یہ پہلی دفعہ ہے جب پاکستان کی عوام کو یہ پتا چلا کہ امریکہ نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ کا nuclear program کو بند کیا جائے roll back cap and roll back your nuclear program اس کے تین پہلو تھے پہلے کہتے تھے کہ اس کو freeze کر دو development بند کر دو اگلی سٹیج یہ کہ پیچھے ہٹو اس کو roll back کرو اور پھر فائنلی یہ کہ جو آپ کے nuclear warhead zone کو freeze کر دو to freeze roll back and dismantle your nuclear program تو پاکستان کی عوام کو پتا چل گیا پاکستان کے اندر پہلی دفعہ anti-americanism بڑھنی شروع ہو گئی یہاں وہ جو پہلے بڑا پیار تھا امریکہ کے ساتھ ہتھیار آ رہے تھے کٹھی جنگیں لڑی جا رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا آپ کے nuclear program کے اوپر پاکستانی خلاف ہو گئے امریکہ کے میں بڑی ویویڈلی ریکال کرتا ہوں کہ یہ کیسے یہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی نوجوان طبقہ خبر آنی شروع ہو گئی میڈیا آزاد ہو چکا تھا پہلے سے ایوب خان کے زمانے میں تو بالکل کوئی آزادی نہیں تھی مگر جمہوریت کے زمانے میں آزادی آنی شروع ہو گئی باتیں ڈسکس شروع ہو گئی اور this is the beginning of anti-americanism in پاکستان in the question on the nuclear issue اور اس کے بعد خیر اور پھر ساری نوے کی دہائی جو تھی وہ سینکشنز لگے رہے آپ کے اوپر 96 میں جا کے بڑی مشکل سے تھوڑے سے سینکشنز ختم ہوئے مگر پھر 98 میں آپ نے دیکھا میاں صاحب پرائیم میسٹر تھے اور انڈیا نے بی جے پی پارٹی آ گئی اور انڈیا نے آکر ٹیسٹنگ کر دی اپنے نیوکلی ویپن کی تو پاکستان کے اوپر امریکہ کا بڑا پریشر تھا اس وقت امریکن پریزیڈن کلنٹن تھے انہوں نے نواز شیف کو فون کیا اور کہا کہ آپ ٹیسٹ مت کریں اس کو بہت بڑی غلطی ہوگی ساری ویسٹرن آپ کے خلاف ہو جائیں گے ہم نے یہاں سے جواب یہ دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرے اور ہم نہ کرے یہ تو بہت بڑی حماقت ہوگی ہماری عوام ہمیں کبھی نہیں معاف کرے عوام اس وقت سن رہی تھی دیکھ رہی تھی کس طریقے سے امریکہ کا پریشر بڑھ رہا ہے اور عوام اور بھی انٹی امریکن ہو رہی تھی پھر نوازشوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹیسٹ کریں گے اب امریکہ پیسے دیتا نہیں دیتا بند کرتا بند کرے ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم نوکلر ٹیسٹ کرے تو میاں صاحب نے جیسے کہ نا کوڑا کوٹ کر گے نوکلر ٹیسٹ کر دیا انڈیا نے پانچ کی آپ نے چھے کی اے دیکھو تو اس کے ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی بہت گڈی اڑ گی گھر مگر کہیں اور گڈی جو تھی وہ نہیں اڑی اور وہ کٹ گئی اور میاں صاحب کو بلایا اور انہیں امریکہ اور لیکچر دیا اور میاں صاحب بھی یہ تو ہونا ہی تھا اگر انڈیا کرے گا تو پھر ہم بھی کرے گے تو پھر 99 میں میاں صاحب کی یہاں تو چل رہی تھی 99 میں میاں صاحب کی لڑائی جگڑے ہو گئے جنرل مشرف کے ساتھ کارگل کی اوپر اور جنرل مشرف نے مارشل لو لگا دیا جب جنرل مشرف نے مارشل لو لگا یا تو اس وقت جو امریکن پریزیڈن تھا پریزیڈن بوش اس کو کسی نے پوچھا کہ یہ پاکستان میں جو جنرل آگیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں اس نے کہا اس کا کیا نام ہے یہ ایک کہانی ہے پتہ نہیں سچ ہے یہ جھوٹ ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی انٹرس نہیں رہا تھا اور پاکستان انٹی امریکا ہوا ہوا تھا مگر یہ صاحب آگئے پاکٹس خالی تھی امریکن ایڈ آ رہی تھی دھیلا نہیں تھا آئی ایم ایف نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں گے ہم کیا اور اس وقت پھر ایک نیا راؤنڈ شروع ہو گیا اور امریکا واپس پاکستان آگیا اور نیا راؤنڈ یہ کی ضرورت پڑ گئی کہ اب یہ کرزئی کا حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اور طالبان کے خلاف بہاز بنانی پاکستان نے طالبان کو پاکستان علاقوں کے اندر آنے دیا اور وہاں وہ گھز بیٹھ یہ وہاں سے انہوں نے پھر اپنی جد و جد کرزئی اور اس وقت کی پرو امریکن ریجیم کے خلاف شروع کر دی اور امریکہ نے پھر پاکستان کے ساتھ دوستی پھر کر لی اور مشرف کے زمانے میں بیس بلین ڈالرز امریکہ نے دیئے پاکستان کو کہ آپ طالبان کی سپورٹ نہ کریں اور فرم ٹائم ٹائم پاکستان طالبان کو کریک ڈاؤن کرتا تھا ایک طرف ان کی امداد بھی کر رہا تھا اور ایک طرف امریکہ کو بھی خوش کر رہا تھا پاکستان طالبان کو اس لئے سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلامی ریجیم اگر وہاں ہو تو وہ بہتر ہوگا پاکستان پوائنٹ تو یو یا یہ نہیں کہ کوئی لیفٹسٹ یا پرو رشا یا پرو امریکن ریجیم وہاں مگر تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ہم سے بڑے غلط فیصلے ہوئے آج وہ ہمارے غلط فیصلے پڑے ہوئے اگر افغانستان سٹیبل ہوتا نیوٹرل ہوتا تو شاید یہ جو ٹیرررزم چل رہی ہے یہاں جیسے ہی طالبان نے سیز کیا آفغانستان تو پھر اس کے بعد امریکہ یہاں سے گیا تو عمران خان صاحب کا دور تھا خان صاحب نے جذبے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ افغانوں نے غلامی جو ہے اس کے خلاف انقلاب لے آئے ہیں غلامی تو امریکنوں کی تھی تو یہ ظاہر ہے یہ بات ان کو پسند نہیں آئی امریکنوں کو تو انہیں سوچا اے بندہ بھی ٹھیک نہیں تو اس کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا بگر وہ ہوا یہ کہ خان صاحب جو تھے وہ پھر امریکہ چلے گئے دونالڈ ٹرام کے ساتھ دوستی شوستی لگانے کی کوشش کی اور جب خان صاحب واپس آئے وہاں سے تو کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی وہی دوستی ہے جیسے جیسے اور مجھے اتنی خوشی ہے جتنی کہ مجھے خوشی تھی جب میں نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا تو ہماری امریکہ کے ساتھ پڑی پکی دوستی ہوگی انہیں کیا پتا تھا کہ امریکہ دوستی نہیں لگ کرتا کسی کے ساتھ امریکہ کے اپنے مفاد میں جو کام ہوتا وہ کرتا ہے اور جب آپ ان کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں تو امریکہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ خان صاحب کی جو پولیسیز تھی اس کے اوپر ایک تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب یوکرین کی جنگ شروعی تو خان صاحب اٹھ رشا چلے گئے بڑی تکلیف ہوئی امریکہ کی کر رہے ہے اس سے پہلے انہوں نے بیان بھی دے دیا تھا غلامی والا تو امریکہ تھوڑا دور ہو گیا خان صاحب سے اور ان کو تکلیف شروع ہوگی یہ نہیں کی انہوں نے کو کروایا اس ملک پہ بگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ کے پرائیم میریسٹر کے ساتھ یہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اس وقت آپ کو چاہیئے ہمیں سپورٹ کریں ویسٹ کو سپورٹ کریں اور آپ اس وقت چائنہ کے گود میٹھے میں اور ہمارا چائنہ کے ساتھ پرابلم بن رہا ہے اور ادھر ہمارا روس کے ساتھ پرابلم ہے اور آپ کا پرائیم میریسٹر روس جا رہا یہ ہو کیا رہا ہے تو یہاں اینٹی امریکن دن بڑھتی جا رہی تھی تھی بکوز امریکہ کی جو ہیوی ہینڈڈ ٹیکٹک تھے وہ عوام تک پہنچ رہے تھے سوشل میڈیا ایکٹی ہو چکا تھا اور امریکہ کی جہاں جہاں ریجیم چینج دنیا میں ہوئی وہ کہانیاں آنے شروع ہو گئی کہ امریکہ میں ہائیٹی میں یہ کروایا امریکہ نے چلی میں یہ کروایا امریکہ نے ایران میں کیا کروایا تا 1950s میں یہ 60s and so on تو ساری باتیں جو تی تعلیم کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام تک آنی شروع ہو گئی تھی جو ابھی بھی رہ گئی ہے آخری سٹیج یہ اسلاموفو بیا کی اور اسلاموف بیا کی وجہ سے جس کی نشاندہ عمران خان نے بھی کی اور لوگ نے بھی کی کہ ویسٹر جو اسلام جو سینٹیمنٹ وہاں ڈیولپ ہو ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستانی انٹی ویسٹ اور انٹی امریکہ ہو چکے ہے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ اور اس میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ نے اپنے نکتہ نظر سے پاکستان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ پاکستان کو بجائے امداد کے دھوکے باز قرار دیا گیا لیکن اب آگے جا کے ان تعلقات کی نویت کیا ہوگی یہ بھی آنے والا وقت ثابت کرے گا اور اب وپس آئیں گے آپ کے مزید پاکستان میں دھماکے کیے تھے تو کیا بھارت کو بھی اسی نویت کی پابندی اور سختیوں کا سامرہ امریکہ کی طرف سے کرنا پڑا یا صرف پاکستان کے لیے تھا یہ بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر دو تین سال سے نائنٹی نائنٹی فائی نائنٹی سکس نائنٹی سکس نائنٹی سیون آنوارڈ انڈیا تیاری کر رہا تھا فر نیوکلی تیسٹ مگر اس وقت جو انڈیا حکومت تھی وہ خوف زدہ تھی کہ انڈیا کا جو سارا ستانس تھا آف پیسفل نیوکلیر پرگرام اور آپ کو یاد ہوگا انڈیا بہت اپنا سیکولر انڈیا تو یہ اس کی وجہ سے وہ سوچتے تھے کہ ٹیسٹ کر لیں پھر سوچتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا فائدہ کیا ضرورت نہیں ہے ہم کوئی کمپیٹیشن میں تو نہیں ہیں یہ کانگرس کی پوزیشن تھی اور بی جی پی کی بھی پوزیشن تھی مگر پھر بی جی پی کے اندر رسیس وغیرہ کا بڑا پریشر باؤنڈ ہونا شروع گیا اور جیسے ہی بی جی پی کی نائیٹین نائیٹی ایٹھ کے اندر نئی الیکشن ہوئی تو اس میں بی جی پی کی گورنمنٹ بن گئی اور وہ جو نیا لیڈر آئے اس وقت واج پائی صاحب was the نئیو لیڈر اور بہت پریشر تھا from the right wing of بی جی پی تو بی جی پی نے یہ فیصلہ کیا کہ کم whatever happens ہمیں اب نیوکلی ٹیسٹ کر نہیں کر نا وہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے ان کا فلسفہ یہ تھی ہندو سیویلائزیشن ان کا فلسفہ یہ تھا کہ ایک ویسٹرن سیویلائزیشن ہے ان کے پاس بام ہے ایک کومنیسٹ سیویلائزیشن ہے ان کے پاس بام ہے ایک کونفیوشیس سیویلائزیشن ہے چینیز ان کے پاس بی بام ہے یہ تین بہت بڑی سیویلائزیشن ہیں ان کے پاس بام ہیں تو انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ there is a کرسچن بام اور یہ بھی پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس بام ہے وہ تیس نہیں کیا مگر بام ہے so there is a christian بام there is a communist بام there is a jewish بام and then there is a chinese bomb civilizations اور ایران جو ہے وہ بھی بنانا چاہ رہا ہے as a great civilization تو ہندوسترام تو is a civilization تو ہمارا بھی ایک civilizational بام ہونا چاہیے چاہیے because we are a great civilization اور we are a hindu civilization تو یہ سوچ اس وقت بننی شروع ہوگی تھی اب تو خیر 100% سارا 70% 80% انیا جو ہے اسی سوچ کا کو سوچتا ہے ایسی سوچ مگر اس وقت یہ develop ہو رہی تھی یہ theme of civilizations تو اس وقت BJP نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تیسٹنگ کرنی ہے اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسک کہانی سناتا ہوں کہانی ایسے ہے کہ ایک conference ہو رہی تھی اٹلی کے اندر جس میں انڈیا پاکستان normalization relations کی اوپر وہ conference تھی اس conference میں ایک دو جرنیل پاکستان کی طرف سے ایک دو جرنیل انڈیا کی طرف سے ریٹائر دو تین جرنل پاکستان کی طرف سے دو تین جرنل انڈیا کی طرف سے ایک آت think tank سے ادھر سے ایک آت دس لوگ اٹلی میں ملے اس conference کے لیے انڈیا پاکستان normalization کی اوپر اس conference کے اندر آپ کا خادم بھی invite ہوا تھا تو conference کے اندر discussion جب چھڑی تو یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ جس میں نے یہ سوال کیا اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ اور وہاں امریکن بھی تھے جا کے جو کروا رہے تھے یہ conference کہ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ انڈیا اب ٹیسٹ کرے گا ایک nuclear weapon تو میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا ٹیسٹ کرتا ہے nuclear weapon تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے پاکستان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ سوال میں نے کھڑا کر دیا اس کی اوپر انڈیا سے ایک دو صحافی تھے مجھے آج تک یاد ہے میں نام نہیں لوں گا صحافی کا کہنے لگے یار سیٹھی ہر دفعہ کوئی مونٹ پوکران میں ادھر ادھر ہوتا ہے تو آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو ایسی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا نیوکلئر ویپن ٹیسٹ کرے اور یہ سارا ڈراما ہے یہ ویسٹن پروپگینڈا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس نے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ آپ لوگ سارا ڈراما باز ہیں پتہ نہیں کہا سے آپ یہ لے آتے خبریں اس نونسنس اس بڑی سختی کے ساتھ shut up call دے دی تو آپ سمجھے کہ اس کے بعد سب نے کہا کہ نہیں دیکھے نا سیٹی صاحب یہ تو hypothetical سوال ہے کوئی ایسی ایویڈنس تو ہے نہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے میں ڈٹ گیا میں کہ نہیں مجھے لگ رہا ہے میرا انیلیسز کر رہا کہ انڈیا بی جے پی یہ کرے گی تو میرا سوال ریلیونٹ ہے چلے آپ یہ بات چھڑتے ایسے نہیں اور دے کہ اگر انڈیا نے کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہے چلو ایسے کر دیں میں نہیں کہتا کہ وہ کرنے لگیں اور ہم کیا کریں میں کہتا ہوں اگر وہ کرتے تو بار آل جی وہ ڈیبیٹ انہیں نہیں کی and we broke for lunch lunch کے دوران international headlines آئیں کہ انڈیا نے اکھران کے اندر نیوکلے ٹیسٹ کر دی اب وہاں پر کچھ ایسے لگتا آپ کچھ اڈیا ایک گھنٹے کے بعد پتہ لڑا کہ وہاں تو ٹیسٹ ہو گیا بھی ہوا ہے آپ کو بھرپور طریقے سے رد کر رہے تھے تو بس کانفرنس ہی ختم ہو گئی کیونکہ انڈیا انڈیا تو فوراں اٹھے وہاں سے بھاگے کہ جی اس سے بڑی خبر تو ہے کوئی نہیں ہم سب جا رہے ہیں ہمارے اخبار ہمارا یہ سارے اٹھ کے بھاگے وہاں سے اٹلی سے اور جراب کہ ہم نے پہنچنا ہے کانفرنس کال آف ہو گئی اب بات یہ کہ کیا میں اتنا بریلینٹ تھا کہ میری انیلیسز نے بتایا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا شاید میری چڑی کی کی خبر بھی تو ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے پاس چڑی بھی ہے تو مجھے چڑی نے کوئی خبر دی تھی کہ یہ سوال ضرور پوچھنا وہاں جا کے ہمارا خیال ہے کہ وہاں ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے اور جس چڑی چڑی نے یہ خبر لے کے آئی اس شاید انڈیا یہ کرے مگر اگر اس نے کیا تو آپ نے نہیں کر نا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کانفرنس میں بات چڑیے گا کچھ جواب تو ہمیں ملے ہمیں شک ہے کہ انڈیا کرے گا ہمیں امریکنوں نے کہا اگر انڈیا نے کہا آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کا کی وجہered ایک کہ انڈیا امریکہ سے کوئی پیسے نہیں لیتا تھا انڈیا امریکہ سے کوئی ہتھیار نہیں لیتا تھا امریکہ اس کو ایکسپورٹ نہیں کی تی کرنے کیلئے رہا تھا اور انڈیا دن بڑا ملک جا گیا انڈیا بڑھ رہا تھا اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا اور اب ایک نئی جماعت ریڈیکل انڈیان نیشنلزم ابر رہی تھی اور انڈیان جو امریکہ میں بھی تھے اس کے سپورٹرز تھے بہت بڑی ایک لابی امریکہ میں بھی بن رہی تھی بی جی بی تو اس لیے امریکہ could not do anything about انڈیا اس وقت انڈیا نے امریکہ نے سوچا پاکستان کو روکا جائے کوشش کی اس کے میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تو کامیاب نہیں رہے ہم نے بھی کہا ہم نے کرنا میاں صاحب نے کہا نہیں تو کرنا اس وقت بہت سی آوازیں تھیں جو کہہ رہے تھے کہ مت کریں مت ٹیسٹ کریں سوچ لیں اور کلنٹن نے ان کو چھ چھار پانچ چھئے ڈالر کا بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم آپ کا خیال کریں گے مگر پاکستان کی اسٹیبلشنٹ اور میاں صاحب کی پارٹی ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ نیوکلئر بام کی وجہ سے انڈیا کی جو اگریسیو انسٹنکٹس ہیں آباؤٹ پاکستان سٹریٹیجک سٹرائکس سرڈیکل سٹرائکس یہ دھمکی وہ دھمکی وہ دھمکی رہ جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا پرکاوز ہم نے ایک موعدہ سے انکار کر دیا سائن کرنے وہ موعدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کہتا ہے اور انڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا will not be the first to use نیوکلئر ویپن اسے کہتے ہیں no first strike پاکستان کو آگیا آپ بھی کہہ دیں کہ یہ سائن کر دیں یہ ٹریٹی کہ آپ پہلے ملک نہیں ہوں گے جو نیوکلئر ویپنز استعمال کریں گے اگر آپ کو جنگ ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان نے کہا ہم نہیں سائن کریں گے پرکاوز ہمارے پاس ایک ہی ڈیٹیرنس ہے اور وہ یہ ہے اگر کل ہم کے پتا چلتا ہے کہ انڈیا کی فوج جو کہ چار گناہ زیادہ ہے ہم سے اور وہ اگر آ جاتی ہے ہماری جنگ چھڑے جاتی ہے اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کو توڑنے لگیں تو ہم استعمال کر سکتے اور ہم کریں گے یہ ہے ہمارا ڈیٹیرنس اس کے بعد پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز بھی بنا لی ہیں کہ اگر انڈیا کی آرمی جو ہے پاکستان کے اندر آ جائے ڈیزرٹ کے اندر یا کراچی لاہور کا راستہ کاٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے انڈیا کے اوپر نہیں کیے انڈیا نامی انسائیڈ پاکستان کے اوپر ہم کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکٹیکل ویپنز بنا لیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے دیٹیز ویٹیز ویٹیز وائے اب انڈیا پاکستان کا وار نہیں ہوتا اور یہ تب کی توازن قائم رکھے ہوئے ہیں سورتحال میں امریکہ کے تعلقات اس خطے کے دوماستان اور بھارت کے ساتھ تفاوت کا شکار کیسے رہے آپ نے انڈیٹیل جانا ایک اور پروگرام ہوگا جو صرف مختص ہوگا آپ کے سوالوں پر ہی مبنی ہوگا سیریز ہوگیا آپ کے سوالوں کی تب تک کے لیے ہمیں اجازت ہے